اوہ رپورٹ جدو درج ہو جاندی ہے تاہاں معاملہ امیگریشن ڈیویشن کوٹ آدھے مورے جاؤ گا پھر یہ سرکار دی جمعہ باری یہ گیا ہے کہ رپورٹ صحیح ہے نا کہ نہیں ہے کہ اپروو کرے جدو یہ سرکار پروو کردن دیا مر لو کہ اے رپورٹ صحیح ہے تاہاں جڑا جج ہے وہ اپروپریئیٹ آرڈر ایشو کرو گا ماملے چھو ایسکلوشن آرڈر ہو سکتا ہے اور مووول آرڈر ہو سکتا ہے اور ڈیپورٹیشن آرڈر ہو سکتا ہے اس تو بات کیونکہ وہ انڈیویشن پرمنینٹ ریزیڈنٹ ہے تاہاں اوہ دے کو ادکار ہے وہ اسے دن اسے کوٹ جو اسے معاملے نوہ سٹے کر سکتا ہے انہیں اپیل داخل کرتی اپیل داخل کرتی ہو جاؤ گی امیگریشن اپیل ڈیویشن کوڑے انہیں اپیل ڈیویشن دا جاج جائے ہو دی جوریس ڈکشن وارڈ بڈ دیا انہیں کہ اللہ یہ نہیں دیکھنا کہ اپروپریئیٹ آرڈر ایشو کر دو گا انہوں نے کوڑیوں نے خلاف اگے جانلی فیڈل کورٹ آرڈر ہو سکتا ہے پندرہ دینہ دے ویچ پہ چوتھے بھی اپیل کر سکتا ہے سو پرمنٹ ریزننٹ دے ادھکار نے سو یہ اج نہیں کہ کسے نے کہتا ہے انہوں ڈیپورٹ کر دو تے اج جو دے خلاف کوئی پرچہ داخل کر کے تے کالنوں انہوں پہ ایج دیتا جاؤ گا دے قانونی حق نے جیو لمبی لڑائی ہے انہوں اٹھتو دس سال بھی لگ سکتے نہیں جیو پرمنٹ ریزننٹ ہے حرف صاحب انڈین قانون دے کوئی فیصلے کینیڈا دی امیگریشن جا اے نا قانون نہ تے لگو ہو سکتا ہے جے وہ کرمینیلٹی دا معاملہ ہے ہاں جی بلکل لگو ہو سکتا ہے قانون انہی سختین اور فورن نیشنلز لی ویدیشیاں لی لکھیا ہے کہ قانون اے ہی کہنتا ہے کہ انہیں یہاں جب کوئی جرم کمیٹ کیتا ہے کمیٹ کیتا ہے چاہے کنوکشن ہوئی ہے چاہے نہیں چاہے سزا ہوئی ہے چاہے نہیں جیڑا وہ ملک جرم ہے تو کینڈا چاہے وہ سزا ہوئی ہے چاہے نہیں ہو بھی تامیہ خلاف جرم من لیا جاوے ہون جے من لیا جاوے کہ انڈیویشنل ہے جیڑا سٹوڈنٹ ہے یا ورکر ہے پھر معاملہ بہت وخری طریقے نہ دیکھا جاؤ گا ہون اتھے جے معاملہ دیکھا جاؤ گا پھر ہوئی کہ اللہ جنہی چروں کوئی خلاف سزا نہیں ہوئی یہاں خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں درج ہویا تو انہیں انڈیویشنل کے میں ڈیکلیئر کی تا جا سکتا ہے انڈیویشنل نو سو جے ایف آئی آر درج ہون دیا تھے انہیں اگے لینہ تھا انہوں پہلا کہے کہ پہلا معاملہ ریزول ہوگا پھر اسی تری اگے معاملے نو دیکھا گے جے انہوں سزا ہو جن دیا ہے اس تو بعد پھر او دے خلاف سیم سیکشن فوٹی فور دے وچے رپورٹ لکھی جاؤ گی جے ہو رپورٹ صحیح ہے گی ہے تا پھر اے معاملہ آئی ڈی چھ نہیں جاؤ گا کیونکہ اتھے ویدیشیاں لگی ہے کہ منسٹرز ڈیلگیٹی فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہوں ویدیش و بارکٹے جاؤ گے جے ہوئے فیصلہ کرتا ہے تو تو کوئی فیڈل کوٹ آف کینڈا کی جانتا ہے اپیل دا رائٹ ہے گا اتھے جا کے انہوں اپیل کر سکتا ہے سو اے نہیں ہے گا رائے صاحب کہ کسے نے کہتا کہ انہوں کٹت ہوتے گا کل ہوں کٹت دیتا جاؤ گا یا کسے نے اجھوٹ کے سویرے فیصلہ کر لیا کہ میں کٹت نہ تے انہوں بار کر دوں اتنا نہیں ہے گا اب ایک بہت فیر پروسیجر والے دیش جے ویچے رہنے ہیں کہ جتھے پروسیجرل فیرنیس پرنسپلز آف نیچرل جسٹس اے چیزہ نو اڈیر کرنا اتینت ضروری ہے سو کسے دے ادھکاراندہ ہنڈ ہے جڑا اوہو کوٹ تو علاوہ جڑا کوئی بھی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے گا کہ ایس انڈیویجل نو باہر کڑے جاوے یا نو باہر نا کڑے جاوے حالے گالبادہ سلسلہ ساڑھا جڑا اوہو جاری روے گا حالے ایدہ دوسرا پکھ وی اسی ویکھنا ہے کہ انڈیا دے ویچ جڑا اے سارا پلان ہوندہ ہے کی انڈیا دے قنون جڑے اوہو اتھے لگو ہو سکتے لیٹسی کے جڑیاں سزامہ دیا اپا گالے کیتی ہے گھرہ ساگ اوہو انڈیا دے ویچ جے کسی نو سزا مل دیا انڈیا دے قنونہ دا کنیڈین ایمیگریشن قنون تے کی پرواہ پہن دا او دیواری چاپا ہونی دو میٹ دے ویچ گالے کر دیا پر تھوڑے جای ریکارڈڈ کمرشل جڑیا اوہو اسی لے لیے جی دس دے یہ جے کسی نے اپنے کاردی رینوویشن کروانی ہوئے جے کرت اسی اپنے کاردے ویچ کوئی نمہ برانڈا بیٹھک دلان پونہ ہے بیسمنٹ بنونی ہے سائیڈ انٹرینس کرنی ہے کیچن واش روم رسوئی جنو اپنے تو جہاں فریٹائی لاں ہارڈ ورڈ لیمنیٹ فلور لونا ہے کال کرنی ہے نرندر سینگ نو فری آف کاسٹ ایسٹی میٹڈ کام انہا ودیہ کرنے گے کہ تسی گلہیں شڑ دیو تو کال کرو نرندر سینگ نو جتو مرضی ہور ایسٹی میٹ لو پر ایک ایسٹی میٹے نہ تو لے لیو نمبر ہے چار سو سنتی چار سو اٹھاسی پچاسی پچاسی فور تھری سیون فور ایٹ 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 فائیو ایٹ فائیو کچھ مڈے کڑیاں کام کرنے لی چاہی دیا بڈیو مردے بھی ہو سکتے ہیں پر کام کار سکو ہلکا جا کام ہے سبزیاں چھلنیاں نے کٹنیاں نے پیل کرنیاں اور پیک کرنیاں باس میسیس آگا چھ کام ہے بریمٹن جاں ریکس ڈیل میسیس آگا کسے بھی ایری دیو چھو تو انو کا رو لے کے جایا کرنگے روز وین دیو چھ واپس بھی چھڑ کے جایا کرنگے پیسے ودیا مورنگ شیفٹ ہے نمبر ہے مندیپ دا چار سو سوڑا نو سو بارہ اٹھتر اونا سی فور وان سکس نائن وان ٹو سیون ایٹ سیون نائن اس نمبر تیسم پرک کیتا جا سکتا ہے سو ہونے ہی واپس ہونے ہیں پھر خیرہ صاحب دیناڑا پاں اگلی گلبت کر دیاں ایسے ہی ایمیگریشن دے معاملے تھے اور ایدھنیاں گلہ سا نو پتا ہونیاں چاہی دیاں جدوں بھی کہتے انڈیاں بے چھو ایک دا بڑی گل اے ہیں نا کہ جدوں بھی کسے دا کوئی رشتہ کر دے نے ایدھنیاں دو نمبر دیاں چوری دی گل کرنی ہو رو کسے نو داس دے نہیں جدوں دس دے نہیں تو پھر تو انہوں پتا نہیں لگ دا اور دیکھو ایک چیز کسے تو صحیح صلاح نالین کر کے پوری دنیا دے وچ کھی اڑائی ہوئی ہے اس کیس نی پوری دنیا تو انسلٹ لے رہے نیو لوگ جے ادھوں کسے صحیح صلاح کر تو صلاح لے لیں دے ایمیگریشن دے ہو تھے لوگاں نے انہیں فٹے لائے ہویا نا انہیں فٹے لائے آ جیڑے ایمیگریشن دیاں پروفیشنل طریقے نال قانونی طورتے کری نہیں سکتے ہو کنسلٹینسی پر وہ کری جاندے ہو میں بہت واری کہنے ہونا کہ جو دوں بھی تسی کسے پروفیشنل بندے تو انسلاح لیں دے ہو کسے نو کنسلٹینٹ ہائر کر دے ہو تسی او تو ریٹن دے ہو چلیا کرو فیس دن دے ہو تو رسید لیا کرو اور اسی کر دے نہیں کہ اسی تا دو نمبر چکام کرنے ہون دے ہو کسے نو کنو کانا خور نہ ہوئے تو او دو بعد فریدہ دے گلت ریزالٹ جیڑے ہو نکل نہیں ہون دیا سو کچھ کے کمرشل ہے کہ توڑے نو واپس گلو بات کر دیں دے جیڑے لوگ اٹالین فوڈ کھان دا شوق رکھ دینے ری لوسن این مکلوگلن دے ایری ایج انہ لی پیسا کینگ اینڈ پاسٹا بہت ودیا ریسٹورنٹ وڈ برننگ اوون بیک کھاؤ گے تا ایل ایل بیو دا لائسنس چاہ کافی گنیاں دا راس اتے فالاندہ تازہ جوس سرکیتا جاندہ ہے الاکے دے بیچ ڈیلیوری فری ہے پیسا پاسٹا لزانیاں چکن وینگز فش کچھ بھی کھانا ہے سردار چرن سنگ جنو کال کرو پیسا کینگ اینڈ پاسٹا تے 905 460 94 94 905 460 94 پیسا کینگ اینڈ پاسٹا سوپر ویزا داس سال دا ملٹی پل انٹری ویزا ہے جس دنال سا دے پیرنس اتے گراند پیرنس اٹھ ہفتے دے اندر اندر سا دے کل کانیڈا آ سا دے ہن کنیڈین ایمیگریشن دے انو سار ہر مہینے ایک ہزار پیرنس اتے گراند پیرنس اپنے بچے کل کانیڈا آ رہے ہن سوپر ویزا اپلائے کرن دے لی کنیڈین انشورنس کامپنی کو لو ایک لکھ ڈالر دی میڈیکل انشورنس کرونا لازمی ہے سو سی کانیڈا دے کسے بھی شیط سادہ پروگرام دیکھ رہے ہو سوپر ویزا انشورنس دے بیس پرائیسز دے لی سکرین تیارے نمبرز دے میں نے ہونے کال کرو جے کر تو انو کوئی وی کنسٹرکشن دا سمان چاہید آئے تا آر بی بیلڈنگ سپلائی برامٹن تے آؤ انٹیریر ڈورز اتے وینڈو کسٹم ڈزائن کیتے جاندے ہن فائر اٹھے ڈورز ڈرائی وال انسولیشن ٹائلز بیک سپلائش وینٹیز پلمبینگ اتے ہیٹنگ دا سارا سمان وڈی سٹورہ نانویں سستہ ملے گا آر بی بیلڈنگ سپلائی توں نو سو پانج چار سو چورنجا آٹھ ہزار کنٹریکٹرز لی خاص ریایت آر بی بیلڈنگ سپلائی ان برامٹن سارا سکنٹریکٹرز لان اکٹرک دا ہوئے جاں پنجا ٹرک کان دا جاں پھر لون ہوئے ہائیوی کپنٹ دا چا پیندیا پیندیا لون کاردیندنے پرمجیت سینگ چار سو سونا آٹھ سو چار وی پندران جاں پھر آؤ باران سو ڈیری روڈ ایسٹ یونٹ نمبر بائی مسیس آگا دے ویچ چار سو سونا آٹھ سو چار وی پندران رشی میٹرس تے لگی ہے سیل جنوری ایک دو ہزار چار جہاں اس تو بعد پیدا ہوئے بچیاں نو کینیڈا لرننگ بانڈ مل سکتا ہے جے کر تسی نیشنل چائلڈ بینیفٹ سپلیمنٹ لی کوالیفائی کر دے ہوں اے ہے کہ یا کیڑی کیڑی فیملیز کوالیفائی کر سکتیانے او سدھی جیادہ جائن کاری لے تو سی سانو ایک واری کال ضرور کریو پر نال دی نال ایس واسطے تو انو اپنے بچے نو آری ایس پی پلان دے وچ رجسٹر کرنا پاوے گا سو کال کرن لے سادہ نمبر چار سو سوڑا نو سو تی تر تاری تر ونجا فرنیچر دا ایک بہت سونا سٹور آل کائنڈز فرنیچر تہاڑی منپساندہ فرنیچر اتی گفٹ آئیٹمز آل کائنڈز فرنیچر کجے چ بند کیتا ہویا سمندر آل کائنڈز فرنیچر دیلیوری فری کال اجمیر سنگ چار سو سوڑا سات سو اکتالی چھ آلی چھ آسی ایو رو ٹرانسپورٹ نو لوکل مانٹریل یو ایسے اتی حر پاس سنو چلنا والے ایک سال دی تجربی نال ٹرک ڈرائیور چاہی دی ہان کال گرنے کھٹڑا چار سو سوڑا آٹسو انتی اٹھاڑی اٹھائی کی تسی کھالیڈن برامٹن جا مسساگا وچ رندے ہو ریجن اف پیل والوں کوورد نائیٹین دا ٹی کا لے جانکاری لے اپوائنٹ و انتی بوکنگ تی لوکیشن لے ویب سیٹ تی جاؤ پیلرجن.ca forward slash COVID-19 vaccine جا فون کرو 905-709-202 905-791-5202 اپنا تا دوجیان دا خیار رکھو ویکسین لگاؤ اکاونٹنگ سہی ہے تا لائف سہی ہے we help you maintain your business health جو تا ساڑی اکاونٹنگ اینا کو لائی ہے سانو کدھی کور پاولم بھی آئی حرجیت کومن حرجیت کومن ٹیکس جاں آورڈرز کیا سارے ہیں سمسے ہاں لائی سارے نہ سمپت کرو حرجیت کومن اپنی مرضی دا ودیہ اتے ہندن سارے ایک ام ریڈیو پروگرام تو سی ویکھی جا رہے ہو سنی جا رہے ہو توڑا سارے ہاں دا سی بہت بہت تانواد کر دیا کچھ توڑے میسیجز آئے نہیں اور کچھ فون بھی آئے نہیں بہت بہت شکریہ سو ویڈیو پروگرام ضرور کر رہے کرو ویک چھ ایک دو دین ایک فون آیا سی ہو کہ ان دے سنزیدہ مسئلے نہیں جڑے آج گال کیتی ہے وہ گال کر دیا سی راج کندرہ بڑے اصل دے ویچ ہاں ایدہ ہوئے گا جڑییں گالا ماریاں نے انہ دا ریزالٹ بھی مار آئی ہونا تو روح اپا خیرہ صاحب دا جڑا اگلا پارٹیا او دی گال کر لی جڑا میں دوسرا پک کیا سی کیا پا رکھا گے سو خیرہ صاحب نالا پا گال بات کر دیا اگلی برخال تے آنال سنڈ ہوگے تے تو انہوں ادھا پتا لگو گا اے انٹرویو میں ہون تو بات جے کسی نے نہیں بھی سنی تو سوشل میڈیے تے فیس بک تے پا دوں گا اور ساڑے ایکم ٹی وی دے ہوتے جا کے تسی انہوں دوبارہ بھی سنڈ سکو گے تاکہ انوالے دینا دے بیچے ہور اے ہو جائے اولویز اسی جدو کو اتنا دا پروگرام کر دیا تا ادھا مقصد ہی ہوندہ کہ انوالے سمید دے بیچے اے ہو جیاں جڑیاں گلنا باتایاں جڑیاں سماج دے بیچے چنگا پرواب نہیں پوندیاں چنگا اثر نہیں پوندیاں اوہو نا ہون لو اگلا حصہ اپنے سنڈ دے ہیں دوسرا پاکھے سی گلدہ انڈیا دے قانون کی کینیڈا بیچے جڑیا اوہو پرواب کتنا دے پاس سک دیا جہاں جڑیاں چٹھیاں پتر جائے ہوں دے انہوں دے کہ فیدہ ہو سک دا جہاں فیس بک کی پہلوان جڑے نے سوشل میڈیا دے انہوں دے کومنٹ انہوں دے یہاں شیئرنگز جڑیاں ہیں اوہو قانون دے ہوتے کوئی اثر پہنچی ہیں اوہو گل بات کر دیا خیرہ صاحب نور خیرہ صاحب ہون اے صحیح معاملے دا اپا تھوڑا جا دوسرا پاکھ ویکھ دیا تسی اکثر اپنی انٹرویو گل بات ویچ کہیں دے ہون دے ہاں کہ جو دوں بھی کسے دا کینیڈا تو بار ویا ہون دا کسے نے کینیڈا ویچ اونا ہے تے او دا ویا کرون دا مقصد کینیڈا دی امیگریشن نہیں ہونا چاہی دا پر انہا معاملیاں دے ویچ خاص طور تے جیڑے پریوار پنجاب دے ویچ جا منڈے وڑے اپا کہلی ہے جا کڑی وڑے وہ دوسرے پارٹنر نو چوندے ایس کر کیا کہ انہیں آئی لیٹس کیتی ہوئی یا سارا کھرچہ پیسہ اسی دے دنیا تسی کینیڈا چل جو اتھے پکے ہو کے دوسرے پارٹنروں مگا لے ہو کی اے کلی کینیڈا اندھی منشا نہیں ہے اے دے ہوتے کنیڈین امیگریشن کی کے لیے ریگلیشن فور ہے جی جیڑا خنون دی چاہتا را چار امیگریشن ریفیجی پرٹیکشن ریگلیشن یہ بہت کلیر ہے ماملہ دے ہوئی وہ کہنیڈی ہے کہ وہاں جانون ہونا چاہیے تھے یہ وہاں دا پرپیس ہے جڑا امیگریشن لینا نہیں ہونا چاہیے ہونے سب تو پہلنا تھا جدھوں یہ ورڈ یوز کیتا جانتا ہے کہ اتھے جا کے مگا لیں جب میں شروعات ہے جاپ جی نو دا سیاسی کہ جڑا مگاون دا کم ہے وہاں رول ہی نہیں جی کوئی نہ تا سٹوڈنٹ اپدے سپاؤس نو سپانسر کر سکتا ہے تے نائے ورکر اپدے سپاؤس نو سپانسر کر سکتا ہے یہ سپانسرشپ ہی نہیں سو مگاون دا دا مطلب رہ نی جاندہ پروسس نو سمجھنا بہت ضرور ہی ہے جیڑا انڈیویجیل آرہے ہیں وہاں پدی ورک پرمیٹ اپلیکیشن کر رہے ہیں جیڑا بھی انڈیویجیل انڈی ایج بیٹھ ہے وہاں دا سپاؤس ہے تھے سٹوڈنٹ ہے جو ورکر ہے وہ سپاؤس ہے جیڑا وہ نہیں کوئی ارضی کر رہے ہے وہ جیڑا انڈیویج بیٹھنا وڑا بندہ وہ ارضی کر رہے ہیں وہ کی ارضی کر رہے ہیں وہ ورک پرمیٹ لئے ارضی کر رہے ہیں خونہ پانوں پتا ہے کہ ورک پرمیٹ ہے گا وہ دے لئے پہلاں LMIA جیڑا لیبر مارکٹ ایمپیکٹ ایسیسمنٹ چاہید ہے کنیڈین سرکار نے کئی کیٹگریز نو LMIA ایگزیمٹ کیتا ہویا کہ ایدھے چلما یہ دی ضرور اتنی تا قنون دی تارہ دو سو پنچ کہن دی ہے کہ اہی جی چیز جیڑی لناڑا کینیڈا دے ایڈوکیشن انسٹیوشنز نو کمپیٹیٹیو نیس ملے ہوتھے ٹلان دیتیاں جا رہا ہے تو یہاں جا کوئی قنون نہیں ہے کہ جتے وہ دے انہوں دتا جاوے یہ صرف ایک اگزیمشن دیتی گئی ہے کہ جے کینڈا دے ویچھو سٹوڈنٹ کوئی پڑھنا ہو دا ہے تو وہ دا سپاؤس ہے جیڑا ورک پرمیٹ تے آ سکتا ہے تاکہ لوگ کینڈا چھو پڑھائیلی اٹریکٹڈ فیل کرنے کے انہوں دے سپاؤس بھی انہوں دے ناڑا یہ دے آ جکا یہ دے ناڑا یہ بھی تیل دیتی ہے کہ جے تھوڑا پہلانا ویاں ہویا ہویا ہے تاکہ تو سٹوڈنٹ ویزے دے ناڑا ناڑا وہ سپاؤس تی ورک پرمیٹ رسی بھی ناڑا کر سکتے ہو تو جا کے بلاؤن دا تو مطلب کوئی رہ نہیں جاندہ ہونے تو بعد جیڑا انڈیویجنلی جیڑا سٹوڈنٹ ہے یا اتھے ورکر ہے انہیں صرف ایک پروو کرنا ہے میں تاکہ سٹوڈنٹ ہا باقی تو وہ انڈیویجنل نے پروو کرنا ہے جنہیں اتھوں ہونا ہے کا سو اکتھے والے بندے تھا تھا بہت ہاں کوئی رول ان ادھا تا رول ہے دکھاؤنڈ نو کہ ہاں میں پڑھ رہا ہاں میں انڈیویجنل رول ہاں تو میں پاس ہی ہو رہا ہے ایکٹیوی پرسو کر رہا ہے جو ورک کر رہا ہے تو انہیں دکھاؤنڈ ہے میرے کو ورک پرمیٹ ہے گا میں نوکری کر رہا ہے بھی جاوب ہے گی ہے میرے کو لے تیرے ناڑ ناڑ میرے کو اتن پیسٹ اپس نے ہے میرے بینکچ پیسے گے نہیں اس انڈیویجنل رول صرف این ہے وہ دا یہ رول نہیں کہ انہوں مگاوے انہوں نے سپانسرشپ کرے یہ رول نہیں ہے گا ایک اللہ انہوں بہت گنجل طریقے ناڑ جیڑا ہے گا انہوں اس طرح پوٹرے کریا جا رہا ہے کہ جیڑا بندہ اچھے ہے سارا رول ہی ہوتا ہے جہاں دکھو کوئی رول نہیں وہ دا بہت منمال رول ہے سارا رول ہوتا ہے جنہیں آون ہے سو انہیں پروو کرنا ہے سب تو پہلا کہ اس پاوس ہے نمبر ایک دو جہا جمعیت آپ جی نے بلکل صحیح انہوں پوائنٹ آؤٹ کی تو انہیں پروو کرنا ہے پرپیس امیگریشن نہیں سی تیویا جنمن ہے سو سارا کرائٹیریہ ہی گا جیڑا آن والے نہیں پورا کرنا ہے ہاں جہاں اوڑا انڈیویجیل کہہ رہا ہے کہ میں تاپ دے تنہوں کاغذی نہیں دن دا ہے گا میں نہیں تنہوں دن دا آپ دا انرولمنٹ لائٹر میں نہیں دن دا تنہوں آپ دا ٹرانسکرپٹ یا میں نہیں اپنی پیسٹ اپ دن دا یا آپ دے ورن پر مٹ دی جتھین نا ہاں پھر اوہو ایک میٹرمونیل ڈسپیوٹ تا ہو سکتا ہے جتھے کہ دو جانے دے چچا گڑا ہوگے ایک سپاؤس کہنا دو جن میں تا دنوں کاغذ نہیں دن دا پر اوہو دا امیگریشن معاملے ناڑ کوئی ستھ دیتا اور کوئی سبند ہے کوئی سبند نہیں ہے گا ہاں یہ ضرور پوسٹیبیلٹی ہو سکتی ہے جو انہوں نے کوئی پری نپچول اگریمنٹ کیتا ہے اوہو انڈیا چکیتا ہے تو پری نپچول اگریمنٹ اے کیتا ہے گا کہ اینا دا ویاہ ہو رہا ہے تو اے انہوں فی جڑی ہے کہ وہاں پروائیڈ کروں گے تو اوہو تو بعد اے اپ دے کاغذ پتر دو گئی توانکہ یہ بند آپ دی ورک پرمیٹ لی اپلکیشن ہے جڑی ہو کر سکتا ہے ہاں چی پھر جو بریچ کر رہا ہے وہاں معاملہ انڈیا دے کوڑ چے ڈسائیڈ ہوگا نا تا کہ پری نپ تو ہویا ہو تو کہتا ہے نا تو کوئی سبند ہے نہیں سو کنیڈین سرکار دا اچھ بہتا کوئی رول ہے نہیں جیڑا بھی رول ہے وہ سارے دا سار وہ رول ہے جیڑے بندے نے آنے ہیں تے اے دو جانے ہیں در اچھ میٹرمونیل دسپیوٹ ہے گا یہ کوئی کرمینل فراڈ میٹر نہیں نہ ہو گیا ہے ہرہ صاحب جو میں تو سی ہونے گال کیتی ہے کہ جی انہوں نے کوئی پری کانٹریکٹ کر لیا ویڈنگ لی ایس کر کے کہ ایسی تیری فی پے کر دے ہیں اور توں سنو اتھے جا کے پیپر پونے ہی پونے ہیں نہیں تا تمہیں کانٹریکٹ بریچ کیتا ہویا منیا جاؤ گا ادھا دا کانٹریکٹ دیڑا ہے وہ کنیڈین ایمیگریشن تے کوئی پرواب ہوندہ ہے بلکل کوئی پرواب نہیں پاؤ گا رہا در کہ اُلٹا پرواب پاؤ گا اُلٹا پرواب کیوں پاؤ گا ہے تہا تُسی ریگولیشن فور نو بریچ کر رہے ہو نا بریچ کر رہے ہو ایک ہے کہ وہاں دا پرپیس ایمیگریشن ہے گا ہاں پر اوہ تھو نو پروٹیکٹ کر سیدہ ہے مطلب جے کل اوہ تھو نو بندہ بلاؤداری ہے گا اوہ اٹلیسٹ تُسی افدے پیسے دا واپس لے سکتے ہو نا کیونکہ کانٹریکٹ دے اُتھے لکھیا ہے گا پر اے ویسے ہی جے ایس ٹوٹل جی پانٹیکس دکھنا ہوئے اے ویسے ہی لاؤ دی بریچ ہے یہ ہے ریسا اے لاؤ دی بریچ ہے جہ تُسی اے ہی سمجھتا کر رہے ہوں کہ اپا ویائے اس کر کے قرار ہیں کہ امیگریشن لہنی ہے تا کنیڈین قنون دے مطابق ہے گلتہ ہے یہ کنا ولو بریچ ہے گنڈے ولو کے کنڈی ولو دو اے پارٹیز ولو جی اے دو اے پارٹیز ولو بریچ ہے کیونکہ اوہ انڈیویجل بھی تا ایکلی انوالڈ ہے جیڑا پیسے لے رہے ہیں سو انہیں انہیں بھی مس ریپریزنٹیشن کیتی ہے ویز آفیسر نے دسیا کہ میرا ویاہ ہویا تھا میرا ویاہ سچ ہے سو جے ویز آفیسر نے پتا ہوئے ویاہ صحیح نہیں ہے گا تو وہ بھی تو بریچ کر رہے ہیں سو ایک کانٹیکس دے وچو ہی کلتا ہے جیڑا میں پری نیپچول اگریمنٹ دی کلتی سی وہ میں اس کر کے کلتی سی وہ ان کانٹیکس کیتی ہے تاکہ جہ انہوں کوئی پیسے نے تھوڑے پیسے واپس آ جائیں پر وہ ٹیکنیکلی وہ دا امیگریشن تھے الٹا پر واپ ہوگا خیرہ صاحب بہت سارے سوشل میڈیا تھے اے ہو جائے سو کالڈ ویدوان نے جڑے اپنے اپنوں کنونتوں میں اوپر مان دیا وہ ایک چھوٹی جی پوسٹ پون دیا خاص طورتے اے ہو جائے معاملے چاہتے کافی پوسٹ آن وائرل ہویا نہیں کہ انہیں شیئر کر دیو جی اگے تا اے لڑکی نو جاں اے سب بندی نو جڑایا ہو ڈپورٹ کیتا جا سکتا وہ انہیں شیئرنگ جاونا دے کومنٹ جڑے دیں وہ کوئی کنیڈین امیگریشن دے ہوتے جہاں کنون دے ہوتے پر واپ ہوتے ہیں بلکل بھی نہیں پاس سکتے جی امیگریشن لاؤ ہے گا تے میڈی تزیر ہے صاحب تا عمر میڈیا دے وچ رہے چکے تو اس دیکھا ہے کوئی میڈیا ٹرائل دا کورٹ سسٹم تے امپیکٹ ہو سکتا ہے بلکل صحیح کیا جی ایک فیئر ٹرائل ایک فیئر پروسس ہونا ضروری ہے اپنی قنون دے ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ جسٹس ہونا نہیں چاہیدہ جسٹس ہوندہ دکھنا بھی چاہیدہ ہے سو جنہا چاہو اس بندے نو ایک فیئر پروسس نہیں ملوگا ایک فیئر ٹرائل نہیں ملوگا تے پھر جسٹس ہونا کتھ ہوئے کسے دے کہے تو کوئی ڈپورٹ نہیں ہو سکتا ہے ایسا کیونکہ کنون دے وچوں ادھکار نے وہ اگلا اپدے ادھکار آنڈی بھر تو کروں گا ایسے لئے دا کورٹ سسٹم بنے ہیں جے سارے فیصلے ہی ادھکار دیتے دے دیتے جانا میں نہیں لگتا ایک ڈیموکریٹس سوسائیٹی ہے جو دے وچے رہ رہے ہیں پھر 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 پولیس سٹیٹ ہوگی نا جنہاں جنہاں اندر باند کرتا ہے جنہاں جنہاں بار کرتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ سو ہر ایک چیز دے ایک ڈیو پروسس ہے وہ ڈیو پروسس دے وچے ہی گزریا جاؤ گا سو یہ نہیں کہ کسے نے کہتا ہے انہوں ڈپورٹ کر دوتے ہو ڈپورٹ ہو جو چاہے لکھ بندہ کہہ دے جی بتاوی جیڑا پروسس ہے تو فالو ہو گئی ہوں گا خیرہ صاحب اس کیسے لیے بارے جی تسی وائنڈ اپ کر کے لوگ کانوں کو کرنا ہوئے تک ہی کرنا چاہو گے سب تو پہلا تھا جو میں آپ جی دے پوائنٹ نوے ہائی لیٹ کرنا چاہنا ہے کہ کسے دے کہے تو کوئی ڈپورٹ نہیں ہو سکتا سب تو پہلا تھا یہ گل ہے جی دوچی جی گل ہے کی ہے جیڑا یہ چلن ہے گا یہ ٹرینڈ ہے کہ کسے دی فیز پر کے تے تھے آجے تو اس بندے نوے تھے بلالے یا اس فیمیل نوے تھے بلالے یہ چلن ویسے ہی صحیح نہیں ہے گا جی اوہ دا ریزن کی ہے گا کیونکہ جیڑا اپنا ریلیجن بھی یہ کہندہ ہے گا کہ جیڑا گرستی جیون ہے پروارک جیون ہے سب تو اتم ہے گا جی سو اوہ دی دروارتوں ہیں جیڑی وہ بالکل چنگی نہیں ہے گی جیڑا امیگریشنل لاؤ ہے گا اوہ دے چھو کنی چیکس اینڈ بیلنسز ہے جہاں گے نے جیڑے کہ اوہ چیز انہوں روک دینے جب میں تو انہوں یاد ہونا ہے اپنا ایک ڈسکشن کیتا سی کیس لاؤ دے ہوتے جیتے کہ اوہ ریفیوز کرتا ہے کہہ کے کے ویاس صحیح نہیں ہے گا پانچ سال لی انہوں بین بھی کرتا جی سو اے چیکس اینڈ بیلنس آلڈی اگزسٹ کرتے ہیں گے انہیں سسٹم دے وچ ہو کنون آلڈی بہت سخت ہے گا پر جیڑی گلت سلاہ ہے گی ہے اوہ دی بہت جیڑی درورتوں ہو رہی ہے جیڑی ہے جو لوگ سلاہ دن دے گے نے سو میری سلاہ یہ گی ہے کہ جیڑے انڈیویجنل نے ایتھے کینیڈا دے وچ ہونا ہے اوہ دلی بہت رستے ہیں گے نے جی جی تھوڑوں گریڈ بارہ وی پاس ہے گی ہیں انہوں انگریزی بھی کٹ ہے تاں بھی یہ کنٹری تو انہوں ویلکم کرتا ہے سو یہ نہیں ہے کہ تھوڑی بہت زیادہ پڑھائی ہوئے تے بہت زیادہ چنگی انگریزی ہوئے تو انہوں تاہی تسیہ انہیں تے امیگرنٹ بن سکتے ہوں جی تھو انہوں بارہ انگریڈ بھی پاسنے کٹ انگریزی ہے تاں بھی تھوڑے لی بہت رستے ہیں گے سیانے کہیں دے نے little knowledge is a dangerous knowledge جہانے کہ دوری جان کری ہمیشہ خطرناک ہوندی ہے جو ویخیرہ صاحب نے کیا ہے یہ کہا تسیہ کینیڈا ہونا تے صحیح جان کری تو اڈے کول ہونی بہت ضروری ہے تسیہ کدے بھی خیرہ صاحب نے سمپرک کر سکتے ہو کینیڈا آلویز ہر ایک نو بہاں کھول کے ویلکم کر دا ہے تو انہوں کا انگریزی ہوندی ہے تو اڈے کول پیسے تھوڑے نے تاں بھی تسیہ کینیڈا بیچ آ سکتے ہو خیرہ صاحب دے سی ڈی 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 امیگریشن دے پوری دنیا مجھ دافتر نے چنڈی گاڑا کے جدو مرضی گالبات کر سکتے ہو فری آف کاسٹ جڑی گالبات سلام اشورہ ہوندہ ہے نمبر میں دے دینا ہے نو سو پانچ چھ سو ستر چوتاری چوتاری اس نمبر تے ڈائل کر کے کدے بھی جان کری لے جا سکتے ہو خیرہ صاحب اونڈلی تے انہی ساری جان کری دینلی بہت تانواز جی لو جی ایتا گالبات تسیہ سنلی ہے سی ڈاللے سی ڈمگریشن دے گورپید خیرہ جی ساڈیں نال سٹوڈیو جسان ąż اور تو کھے تو بچہ کرو تو کھے ساری نی امیگریشن دے لوگ نی جنہوں پتہ ہی نی امیگریشن دے بتا کنسالٹنٹ بنے ہوئے ہوئے نیے کوئی لائیسنس نہیں ڈا دے کول اندیا دے ٹے پنجاب چے خاص طورتے فتے لائی ہوئےchat بہت 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 بڑھے ایک مووی آنیاں تیہی تریخ نو لگنیاں پرواز گلشن گروور کے مین برما تے مندیپ براد ایدے وچ لیڈنگ رول کر رہنے اور تیہی تریخ نو لگنیاں دی جان کری تے گانے کل نو تنو سناوانگے تو بہت بہت تنو شب شاماج دے دیں دیاں سب کچھ ٹھیک رہا تے کل نو دوبارہ تو اڈینال ملاقات پھر ہوئے گی مندیپ برادی تیہی تریخ نو ریلیز ہو ری مووی پرواز دے وچ ہو جاندے جاندے ایک گیت سنا کے جاننے آنیاں ساچ کہوں سن لے ہو سب ہے جن پریم کیوں تن ہی پراپایو ست سریع کال جی موسیقی چھلا مڑ کے نہیں آیا موسیقی موسیقی